بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی میں بہت بڑی غلطی ایک ہوتی ہے اکثر جگہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے قربانی تو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ایک حکم تو شریعت کا ایک حکم تو مانتے ہیں قربانی کرتے ہیں لیکن دوسرے کئی سارے احکامات توڑ دیتے ہیں قربانی کے بارے میں وہ سمجھے گا کیا ہو رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو جھڑی ہے اور جو غلازتیں وغیرہ ہیں جو گندگی ہیں قربانی کے جانور میں جو نکلتے ہیں جن کو ہم دفن کرتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں کوئی آدمی لے کر کہیں پھیک دیا کتہ اس کو خسیڑ کر لے گیا کہیں پر پھر دو چار دن کے بعد وہ بدبو کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں سے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے کہیں پر کسی غیر مسلم علاقے میں کوئی نہر بہر جاری ہے نالا والا ہے وہاں پر لے کے پھینک دیتے ہیں پھر وہ پانی میں ادھر ادھر چلنے لگتا ہے غیر مسلم دیکھ کر جو ہے بھڑک جاتے ہیں فتنہ فساد کا اندیشہ بن جاتا ہے یہ سب سمجھنے کی بات ہے قرآن نے صاف کہا ہے الفتنة اکبر من القتل یہ جو فتنہ فساد ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے دیکھیں قرآن نے کیا صاف کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم تھی اللہ کے رسول نے کہا ایمان کا ایک نچلا درجہ راستے سے کوئی بھی تکلیف دے چیز کو راستے کے بیچ میں ایڈ پڑی ہوئی ہے کوئی ٹھوکر کھا کر گر سکتا تھا گاڑی سے ٹکرا کر گر سکتا تھا آپ نے اسے ہٹا دیا بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑی نیکیاں ہیں یہ ایک ایمان کا جز ہے دیکھئے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانے کی تعلیم اسلام دے رہا ہے اور آج مسلمان ادھر ادھر پھینک کر گندگی وغیرہ ادھر ادھر پھیلا کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں اسلام کے سراسر خلاف جا رہے ہیں اندازہ کر کے دیکھئے گا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ پیر سے اور جس کے دیگر آزا وغیرہ سے ہاتھ پیر سے مراد پورے آزا اس میں لئے جائیں گے تمام سے دوسرے مسلمان وغیرہ محفوظ رہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج یہ تکلیف دینے کا سبب بن رہا ہے سمجھئے گا اسی طرح آپ یہ بھی یاد رکھئے گا سمجھئے گا راستے کنارے جو ہے پیشاب کرنا پیخانہ کرنا یہ منع قرار دیا گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بدبو ہوگی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی جانے آنے میں لوگ اس سے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیز دیکھئے شریعت کیا تعلیم دے رہی ہے لیکن یہ آج کوئی پرواہ نہیں ایک حکم قربانی کر کر سمجھتے ہیں ہم سب کر لیے اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بھائی قربانی جیسے تمہارے لیے ضروری ہے ایسے ہی دگر احکام بھی شریعت میں ہیں ان کا بھی خیال آپ رکھے گا پھر سوال یہ اڑتا ہے کہ وہ جو غلازتیں ہیں وہ جو اجڑی اجڑی ہے جو بھی ہے اس کو کیا کریں گے بھائی اگر کوئی لینا چاہتا ہے انہیں دے دیجئے اگر کوئی لینا نہیں چاہتا ہے آپ اسے دفن کریں اور دفن بھی ایسے کریں کہ جیسے کتے وٹے اسے نکال کر نہیں لے جائیں اچھی طرح سے اس میں مٹی بٹی نکال کر اس کے اندر ڈال لیے اچھی طرح سے اس کے اندر پھر حفاظت سے رکھئے کچھ دن تک تاکہ وہ سب وہاں ختم ہو جائے کتے وغیرے نکال کر نہیں لیں یہ سب سمجھئے گا آپ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا بھائی یہ سب سمجھائیے لوگوں کو لوگ کیا ہو گئے ہیں ان کو اب اللہ کو معلوم کیا کر رہے ہیں علماء بتاتے بتاتے مساجد میں بیان کرتے کرتے تھک چکے ہیں لیکن جو نہیں سمجھنے والے ہیں کیا کر سکتا ہے آدمی کیا کیا جائے گا بتائیے میں آپ کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں ان لوگوں کو بتائیں سمجھائیں آپ کا کام ہے بتانا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے لیکن بتانا بہت اہم ہے یہ سب بتائیے ماحول بہت خراب ہیں ایسے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ایسے حالات بہت نازک ہیں پھر اگر ایسی غلطی مسلمانوں سے ہوگی تو مسلمان بدنام نہیں ہوں گے تو کون بدنام ہوگا مسلمانوں کی بدنامی خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے وہ ایسے افعال اور ایسے کام کر رہے ہیں جس سے وہ بدنامی کو بلا رہے ہیں اپنی طرف تو بدنامی تو ہوگی نا اب کہیں گے کہ بھئی بدنامی ہو رہی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ مت کرو وغیرہ وغیرہ بھئی تم تو موقع دے رہے ہو تب یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں